ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ فرینڈ آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پھر مک بادشاہوں کے مقبرے کس کا مقبرہ کہاں پر استھی تھے یہاں سے ایک کوششن ضرور دیکھنے کو مل جاتا آپ کو کسی بھی اگزام میں چاہے وہ یو پی پی ہو یو پی ایس آئی ہو ریلوے ہو یا یو پی ٹیٹ ہو تو چلیے چلتے ہم سیدھے ویڈیو پر اپنی دیکھیں سب سے پہلے بابر بابر کا مقبرہ کابل میں استھی تھے بابر کا مقبرہ کابل میں استھی تھے تو جیسے آپ کو بابر ملے گا تو بابر سے آپ یاد کریں گے بابل بابر بابل بابر بابل تو بابر سے یاد آئے گا آپ کو بابل اور بابل سے کابل بابل کابل بابل کابل تو بہت ایزی یہ دیکھیں فرینڈ بابر سے بابل یاد کریں گے اور بابل سے کابل آئے جائے گا یاد آگئے ہمائیوں ہمائیو کا مقبرہ دلی میں اس تھی تھے تو یہاں دیکھیں یہاں ورڈ ہے ہمائیو ماں ماں کا ورڈ آ رہا ہے ماں تو ماں اور ماں کے پاس دل ہوتا ہے دل ماں کے پاس دل ہوتا ہے پھر اند دل تو دیکھئے ماں کے پاس دل ہوتا ہے اور دل سے بنا دلی تو ہمائیو کا مقبرہ دلی میں اس تھی تھے آگاتہ شیر شاہ شیر شاہ سوری اور شیر شاہ سوری کا مقبرہ ساسا رام تو دیکھے شیر شاہ تو اس میں ساونڈ آرہے شیر اب اگر کوئی شیر کو دیکھتا تو اس کی ساس رک جاتی ہے شیر کو دیکھے بلکل ایسا ہو جاتا کہ ہے ہی نہیں یہاں پر یعنی شیر کو دیکھ کر کیا ہوتا ساس رک جاتی ہے تو شیر سے بنا شیر شاہ ساس سے بنا ساس آرام کتنا ایسی ہے فرینٹ شیر شاہ کا مقبرہ ساس آرام میں ستی ہے شیر کو دیکھ کر ساس رکی آگے آتا جہاں گیر جہاں گیر تو دیکھیں یہاں پر گیر سے ساؤنڈ آ رہی گرنا گیر گیر جہاں گیر یعنی اگر ہم کھینچ کے نہ پڑھیں اسے جہاں گیر جہاں گیر یعنی گر گرنے کی ساؤنڈ آ رہی اب جب گرے گا تو اس کے لہو نکلے گا اگر گرے گا تو اس کے لہو خون نکلے گا خون کو ہم لہو کہتے ہیں تو جہاں گیر گرے گا تو لاہو نکلے گا جہاں گیر گرنا اور لاہو سے بنا لاہور جہاں گیر جہاں گیر گا لاہو نکلے گا پھر آ گیا آتا اکبر تو اکبر اب آپ کو پتا سب ہی راجاؤں میں جو مدی کال کے یہاں کے لاشٹ کے راجہ ہیں ان میں سب میں مہان راجہ اکبر رہا اچھا بہت ہی اچھا اور مہان راجہ اکبر رہا لیکن پرانے جوانے میں آپ جانتے ہیں کہ سکندر بھی مہان تھا تو آپ اسے ایسے ریلیٹ کریں گے اکبر مہان سکندر مہان اکبر مہان اکبر کس کی طرح مہان سکندر کی طرح مہان اکبر مہان سکندر کی طرح مہان تو اکبر سے مہان سے اکبر بنے گا اور سکندر مہان سے بنے گا سکندرہ تو اکبر کم اکبرہ سکندرہ میں اس تھی تھے اکبر کا مگورہ سکندرہ میں اس تھی تھے اکبر مہان سکندرہ مہان سکندرہ کی طرح آگیا تھا اورنگ زیب اورنگ زیب کا مگورہ دولت آباد میں اس تھی تھے دیکھیں ہم ورڈ آرہا اورنگ زیب زیب ورڈ آرہا زیب یا جیب جو آپ کی پوکٹ ہوتی ہے پوکٹ کی ساؤنڈ آرہی تو پوکٹ میں آپ کیا رکھتے ہیں پیسہ رکھتے ہیں پوکٹ میں پیسہ رکھتے ہیں پیسے سے ہم لیلیٹ کر سکتے ہیں دولت پیسے کو ہم دولت کہہ سکتے ہیں تو اورنگ زیب تو زیب یعنی جیب میں کیا ہے دولت جیب میں دولت ہے دولت سے بنے گا دولت آباد اورنگ جیب جیب میں دولت تو جو دولت سے بنا دولت آباد آگیا تھا شاہ جہاں اب دیکھیں شاہ جہاں تو پھرینڈ شاہ جہاں سے یاد رکھیں گے ہم شاہ جہاں یا سارا جہاں کتنا ہی دیئے شاہ جہاں سارا جہاں ایک سی ساونڈ آ رہی نہیں شاہ جہاں سارا جہاں شاہ جہاں سارا جہاں دیکھیں فرینڈ جو سارا جہاں ہے یعنی اول ورلڈ ہے ویشو میں ہمارے دیش میں آگرہ کو بہت پسند کرتی ہیں کرتی ہیں کہ نہیں آگرہ کو کیوں کیوں کیونکہ آگرہ میں تاج محل استھیت ہے تو آگرہ سے آپ یاد رکھیں گے شاہ جہاں سارا جہاں آگرہ میں سارا جہاں آگرہ میں یعنی شاہ جہاں کا مقبرہ آگرہ میں استھیت ہے آگرہ میں تاج محل بھی ہے شاہ جان نے تاج محل بھی بنوایا ہے جیسے بھی آپ ریلیٹ کریں ویسے زیادہ اچھا یہ ہی ہے سارا جہاں آگرہ میں اس تھی تھے آگے دیکھتے ہیں بی بی کا مکبرہ بی بی کا مکبرہ یہ اورنگ آباد میں اس تھی تھے اسے کیسے یاد رکھیں گے یہ جو بی بی کا مکبرہ یہ اورنگ زیب کی بی بی کا ہے یہ مکبرہ اورنگ زیب کی بی بی کا ہے تو آپ اسے ایسے یاد رکھیں گے بی بی کا مقبرا تو بی بی سے آپ کو یاد آئے گا بی بی کس کی بی بی اورنگزیب کی تو اورنگزیب سے بنا اورنگاباد اورنگزیب اورنگاباد تو ایسے آپ یاد رکھیں گے اگر آپ کو بی بی دیکھے گا بی بی تو آپ ایک دم جائیں گے کہ بی بی کس کی ہے بی بی کس کی ہے بی بی ہے آپ کی اورنگزیب کی بی بی اورنگزیب کی تو اورنگاباد اور فرینڈ اس کوشن سے ریلیٹڈ ایک کوشن اور یاد رکھیں گے آپ کہ بی بی کا مقبرہ جو ہے بلکل تاج محل جیسا ہے بلکل تاج محل جیسا سیم تو اسے چھوٹا تاج محل بھی کہتے ہیں دوسرا تاج محل بھی کہتے ہیں منی تاج محل بھی کہتے ہیں تو آپ یہاں سے یاد رکھیں گے یہ کوشن پوچھ لیا گیا کہ دوسرا تاج محل کیسے کہا جاتا تو بی بی کے مقبرے کو دوسرا تاج محل کہا جاتا چھوٹا تاج محل دوسرا تاج محل یا منی تاج محل بی بی کا مقبرہ بیوی کا مغبرا اورنگزیب کی بیوی یعنی اورنگ آباد میں استعداد آگے ہے بیجو باورا اور یہ استعداد یہ استعداد چندیری میں بیجو باورا چندیری تو دیکھیں ہم ساؤنڈ آ رہے ہوں باورا باورا για باورا جو ہوتا تو باورا کیا کرتا چاند اب باورا چاند کو دیکھ کر باورا ہوا آپ یاد رکھیں گے باورا جو بنا باورا بنا کیسے بنے چاند کو دیکھ کر باورا بنائے چاند کی خوبصورتی کو دیکھ کر چاند سے بنے گا چندیری آپ یاد رکھیں گے بیجو باورا یعنی باورا جو بنا وہ چاند کو دیکھ کر بنا باورا چاند کو دیکھ کر بنا بیجو باورا باورا چاند کو دیکھ کر بنا چاند سے بنے گا چندیری پھر آگے آتا بہادر شاہ زفر بہادر شاہ زفر کو آپ نورملی بینہ ٹرک کے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کیا رکھیں گے بہادر شاہ زفر انتیم سمرات تھے بہت ہی زیادہ یہ تو انتیم سمرات تھے جب اٹھار ستام کی کرانتی ہوئی اور انگریزوں نے انہیں قید کر کے رنگون بھیجا تھا اسی وجہ سے ان کا مقبرہ رنگون میں ستھی تھے آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ٹریکی چاہتے ہیں تو آپ ٹریک اس کی یہ بنائیں گے کہ بہادر جو بہادر ہوتا ہے بہادر نام ہے بہادر شاہ جو بہادر شاہ ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے تو اس کی زندگی بہتی رنگین ہوتی ہے بہادر شاہ بہادر بہتی رنگین بہتی اچھی ہوتی ہے تو یہاں سے آپ کو بہادر میں لگا بہادر شاہ بہادر کیسی ہوتی رنگین یعنی رنگون ایسے یاد رکھ سکتے ہیں مننا یہ تو بہتی زیادہ کہ بہادر شاہ زفر کا انگریز انہیں قید کر لیا تھا اٹھر ستا ان کی کرانتی میں اور کہاں بھیج دیا تھا رنگون بھیج دیا تھا تو بہدر شاہ زفر کا مقبرہ رنگون میں ستھی تھے تو فرینڈ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرنا اور چینل کو سبکرائب کرنا ہمارا چینل یہ ڈبل ایم ڈبل ایس نیٹورک تو اگر آپ یوٹیوب پر سی ٹیٹ یا ٹیٹ کی ٹرکی ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد